مزیدار سی گرین چٹنی کی ریسپی کو جاننے کے لیے ویڈیو کو سٹیپ بے سٹیپ انٹر دیکھئے گا رمضان آرہے ہیں رمضان سپیشل ہے بنا کے ابھی سے پریز کر دیجئے پورا مہینہ آسانی سے آپ کا گزرے گا اس میں ایک خاص ٹپ دی ہے جو کہ اس کو اسی طرح گرین فریش مک دے گا یہ بلیک نہیں ہوگا ہرا دھنیا اور پدینہ تو یہ گرین چٹنی آپ ضرور ڈرائی کیجئے گا اور ویڈیو کو سٹیپ بے سٹیپ دیکھتے جائے گا چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے گائز تو آج ہم بنا رہے ہیں گرین چٹی اس کے لیے میں نے ایک گڑی لے لیا پودینہ دھنیا ان کو دھو کے واش کر لیا ہے پانچ سے ساتھ ہری مرچیں دو جوے لیسن کے اور یہ لیامن یوز کریں انگے ہم لوگ دو سے تین کالی مرچے آدھی سے بھی تھوڑی کم ہے نمک اور گرم مسالہ بھی ساوہ تو ابھی میں ان کو ڈالتی ہوں بلینڈر میں پانی تھوڑا سا جتنا یوز کرنا ہوگا بسا سا یوز کریں گے دھنیا میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب میں چاہ جوے لیسن کے ڈال رہی ہوں ساتھ میں پودینے کی پتیاں بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اوپر میں رکھوں گی سوری اب میں اس میں ڈال دوں گی کالی مرچے اور نمک اور گرم مسالہ جو پی ساوہ تھا پھول ڈالیں گے اور تین سے چار ہری مرچے ٹھیک ہے جی ٹھیک بچا لیتے ہیں زیادہ ہی نہ ہو جائے تھوڑا فمیں اس میں ایڈ کروں گی پانی اور مشین لگاتی ہیں ہمیں مشین کو آن کرنے لگیوں میں نے اس میں سارا سیٹ کر دیا ہے لیکن میں نے چلائی نہیں اللہ خیار کریں اس میں آدھا گلاس پانی اور ایڈ کرتی ہے چیزو اچھا اسے باکس میں اس کو کنٹینر میں پیس کریں اس میں میں سارا نکال لوں گی اب باری میں لے میں نے چوڑنے کی لے میں نے چوڑی لے میں چوڑا ہے یہ جو ہاظمہ کے لیے اچھا ہے اور اس کو ہم سیف کریں 20 سے 25 دن کے لیے تاکہ رمضان کے آنے تک یہ بلکل 20 سے بھی مہینے سے یہ زیادہ رہ جائے گی تو اس میں میں دو سے تیل لیمن جو ہے نچوڑ دوں گی اس کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اسی طرح ہی کلر اس کا فریش اور مزیدار سا رہے گا آپ چاہیں تو پریس بھی کر سکتے ہیں کیوپ شکے لیکن اس ڈبے میں پڑا رہے گا تو کچھ فرق نہیں پڑے گا مجھے بتائیے گا آپ کو میری یہ گرین چٹنی کی رسپی کیسی لگی پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ